بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران عمر ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو خواتینوں حضرات آج ہم ایک چٹنی بنائیں گے ٹماتر پیاز سے بننے والی یہ چٹنی بہت ہی مزے دار اور حازمے دار ہوگی گاؤں میں خواتین کیا کرتی ہیں سپیشلی اس گرمی کے موسم میں چٹنی بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں چٹنی کا ذائقہ اور رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج اس اس پی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے لمبے عرصے تک چٹنی کو محفوظ کر سکتے ہیں چٹنی کا رنگ بھی خراب نہیں ہوگا اور چٹنی کا ذائقہ بھی بلکل پہلے جیسا رہے گا ٹماتر پیاز دھنیا پودینہ ادرک لسن ملا کے انشاءاللہ ایک ایسی چٹنی بنانے والے ہیں جو کھانے میں مزے دار ہوگی حازمے دار ہوگی لیکن اگر آپ ایک مہینے کے لیے کھانے کے ساتھ ایک چمجے چٹنی کھائیں گے تو وزن آپ کا ایسے کم ہوگا جیسے توے پہ چربی تو اس چٹنی کو بنا کے رکھ لیں مہینہ بر کھائیں بڑی آسان سی ریسپی ہے تو چلیں جی ریسپی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مزے دار حازمے دار کھٹی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے چار سے پانچ چھوٹے سائز کے آپ نے پیاز لے کے چھلکا اتار کے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو دھوکے رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے چھوٹے سائز کے ٹماتر لے لینے ہیں پکے ہوئے ٹماتروں کا استعمال کریں گے کچھے ٹماتر اس ریسپی میں اس چٹنی میں ہم استعمال نہیں کریں گے وزن کی بات کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً آد باؤ اس کے ساتھ یہ آپ نے چٹ پٹی سی سبز مرچ لے لینے ہیں اچھے طریقے سے واش کر لیں گے لسن لے لیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہے میرے پاس ادرک کے ٹکڑے چھے سے ساتھ جوے لسن کے اور دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں گے اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے زیرہ یہاں پہ ہے میرے پاس فریش والا پودینہ اور سبز دھنیا جو سبز دھنیا ہے اس طریقے سے آپ نے ڈنٹل سمیت استعمال کرنا ہے اور جو پودینہ ہے نا آپ نے پتے توڑ کے استعمال کرنے ہیں پیاز کو ٹماتر کو سبز مرچ کو ادرک کو لسن کو آپ نے موٹا موٹا سا کاٹ لینا ہے اور پودینے کے آپ نے پتے توڑ لینا ہے اور یہ سبز جھنیا ہے اس کو بھی آپ نے رفلی چاپ کر لینا ہے چلیں جی اچھے طریقے سے تمام چیزیں کاٹنے کے بعد آپ نے ایک پین میں سرسوں کا تیل لے لینا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے تیل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ ہائی فلیم کر کے آپ نے سرسوں کے ساتھ پہلے زیرے کو اچھے طریقے سے پکا لازمی لینا ہے اگر سرسوں کے تیل کو اچھے طریقے سے نہیں پکائیں گے تو سرسوں کے تیل کے اندر اپنی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے جو کھانے میں اچھی نہیں لگتی تو آپ نے ایک دفعہ اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے دو منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں کا تیل اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے زیرہ شامل کیا تھا وہ بھی پک گیا ہے خوشبو وانا شروع ہوگی ہے ساری سبزیاں اس میں ڈال دیں گے ابھی اس میں آپ نے وہ آگے جا کے استعمال کریں گے چلیں ہائی فلیم یہ ہے اچھے طریقے سے اس کے ایک دفعہ آپ نے نکس کر لینا ہے اب آپ نے صرف پانچ منٹ کے لیے ان سبزیوں کو سرسوں کے تیل کے ساتھ فرائے کر لینا ہے کیوں فرائے کریں گے کہ چٹنی ہم نے سٹور کرنی ہے کون روز چٹنی بنائے اور کون کھائے تو ایک ہی دفعہ اس طریقے سے بنا کے سٹور کر لیا کریں یہ مہینہ برخراب نہیں ہوگی ہائی فلیم کے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی لاتے ہوئے آپ نے سبزیوں کو فرائے کر لینا ہے تو صرف پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں تھوڑی سی یہاں پہ سپوک ہوگی ہیں پیاز ادریک لسن سبز میٹ اور سماٹر تھوڑے سے یہاں پہ نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اچھے سے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے لیچے فلیم آس کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے قدیرنے کے پتے اور سبز دھنیا اس میں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گرہن کر لینا ہے کولی ڈنڈے میں ڈال کے کوٹ لینا ہے اچھے سے مکس کر لیا جب اس طرح سے سبزیاں تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں گی گرم سبزیوں کے اندر نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا اس سے سبزیاں پانی چھوڑیں گی اور چٹنی خراب ہونے کا خرچہ ہوگا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ساری چیزیں اچھے طریقے سے میں نے گرینڈ کہہ لی ہیں ایک سموز سی چٹنی بن گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور جو سرسوں کا تیل دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر آگیا ہے اور تھوڑا سرسوں کا تیل میں نے اور گرم کر اس میں ڈال دیا تاکہ یہ خراب نہ ہو مہینہ بھر کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں دال چاول کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یا پھر اسے ایسے ہی کھائیں انشاءاللہ یہ تو چلیں جی ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے چٹنی کی ریسپی اچھی لگے تو یہاں پہ آپ اس ریسپی کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کل پھر ملیں گے نئی بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے اجازت دھیر سارا پیار دعاوں